بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین اوہ دیکھیں جی مودے کی تصویر بھی لگی گئی ہے شاردہ ویلی کو نیلم ویلی کا جو ہے میڈل کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ایک طرف تو کیرن ہے کھٹن ہے اور رتیگلی ہے ببون ہے پدلیاں ہے گیٹیاں ہیں اور اس کے دوسری طرف جو ہے کیل ہے اڑنگ کیل ہے تاؤ بٹھ ہے اور اس کے بعد شاؤنٹر ویلی ہے چٹا کٹا ہے اس ویلاغ میں ہم سفر کریں گے نیلم ویلی میں کیرن سے لے کر شاردہ تک کا اور دیکھیں گے یہاں کے حسین ترین خوبصورت مرادے شاردہ کی روٹس کیسی ہیں یہاں گھوننے کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں یہاں رہنے کے لیے کیسے ہوترز موجود ہیں کیا آپ اپنی گاڑی پر یہاں جا سکتے ہیں اور شاردہ کے نزدی مزید کون کون سے خوبصورت مقامات موجود ہیں اگر آپ نیلم ویلی کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا شاردہ نیلم ویلی کا ایک سیاحتی تاریخی اور ہندومت کا مذہبی گاؤں ہے سیاحت کے حوالہ سے انتہائی خوبصورت دلکش قدرتی حسن سے مالا مال ہے یہاں کی سکاپت لوگوں کے گھر بودھ و باش رہن سہن بلکل منفرد ہے شاردہ میں موسم سرد ہی رہتا ہے ترجہ حرارت زیادہ نہیں ہوتا اس لیے شاردہ کا پور فضا مقام ہر طرف کرینری سبزہ بلندو والا پہاڑ اونچے اونچے ترست یہاں کی ثقافت خوبصورت پانی کے رنگ والا بہتہ دریائے نیلم سیاہوں کی توجہوں کا مرکز ہے سیزن میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور سردیوں میں یہاں برف پاری بھی ہوتی ہیں مظفرہ باد سے شاردہ کا راستہ تقریباً ایک سو ساٹھ کلومیٹر ہے جو سارا پہاڑی راستے پر مشتمل ہے اور اس کے راستے میں دو دفعہ ایلو سی بھی آتی ہے ایک دفعہ چلھانا کے مقام پر اور دوسری بار کیرن کے مقام پر یہاں بھارت اور پاکستان کے سیاہ ایک دوسرے کو ہاتھ بھی ہلاتے ہیں اور آوازیں بھی لگاتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں کیرن کے مقام سے اس مرتبہ بھی ہمارے ساتھ آئی ای سی کے تقریباً چانس لوگوں کا کارپوریٹ گروپ موجود ہے ہم لاہور سے رات نو بجے چلے تھے اب صوبہ کیرن میں نیلہ ملیٹ ہوتل میں ناشتے کے لیے پہنچ گئے ہیں نیلہ ملیٹ یہاں کا سچ سے بڑا لگجری ہوتل ہے اس کا بلاگ بھی آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گا یہ ایک ایسی منفرد جگہ ہے یہاں دوسری جانب بھارت سے آئے سیاہوں کو آپ ہاتھ ہلا سکتے ہیں اور دریا پار ہی ایک دوسرے سے اوچھی آواز میں بات بھی کر سکتے ہیں وہ سامنے ناشتہ کرنے کے بعد گروپ فوٹو بنواتے ہیں اور پھر یہاں سے آگے شاندہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں کیرن تک تو سڑک بہترین بنی ہوئی ہے اور آپ اپنی کسی بھی گاڑی پر آرام سے آ سکتے ہیں اور یہ سڑک دواریاں تک ایسے ہی جاتی ہے دواریاں وہ مقام ہے جہاں سے رتیلی جھیل کا راستہ اوپر جاتا ہے یہ راستہ جیپ ٹریک ہے اور دھائی گھنٹے میں تیہ ہوتا ہے سیر اس ٹریک کا بلاگ آپ کو علیدہ سے دکھائیں گے ابھی ہم نے دواریاں سے سیدھے آگے چلے جانا ہے پہلے دواریاں سے آگے کچھا راستہ ٹوٹی پھوٹی سڑک تھی مگر اب یہاں بلکل نیا روڈ بن گیا ہے اس کی تعمیر بڑی تیزی سے جاری ہے سڑک کی تعمیر سے پہلے یہاں جانا بہت مشکل اور دشوار لگا کرتا تھا سینٹیس کلومیٹر ہے جو ڈھائی سے تین گھنٹے میں تیہ ہوتا تھا مگر سڑک بننے کے بعد یہ راستہ اب آدھے سے بھی کم وقت میں تیہ ہو جاتا ہے شاردہ میں گھومنے کے کافی مقامات ہیں سب سے پہلے تو سیاہ درائے نیلم پر بنے سسپنسن پریچ پر جا کر تصاویر بنواتے ہیں انجوائے کرتے ہیں پھر نیچے دریا کے قریب جا کر درائے نیلم کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں شاردہ ویلی کو نیلم ویلی کا جو ہے میڈل کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ایک طرف تو کیرن ہے کھٹن ہے اور رتیگلی ہے ببون ہے پتلیاں ہے گیٹیاں ہیں اور اس کے دوسری طرف جو ہے آہ کیل ہے اڑنگ کیل ہے تاو بٹ ہے اور اس کے بعد شاؤنٹر ویلی ہے چٹا کٹا ہے اور ساری سکردو یا گلگت کی طرف جو روڈ نکلتی ہے شاردہ ویلی کے دوسری پار اب جاتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر شاردہ یونیورسٹی کتنی دور ہے زیادہ دور تو نہیں ہے چلتے ہیں دریائے نیلم کے ساتھ آتے ہیں ساری عوام ادھر ہی گئی ہمارے نظر آ جاتی ہے یہی یونیورسٹی یہی کھنڈر ہے یہاں سے اوپر صدیوں پرانی شاردہ یونیورسٹی دیکھنے جاتے ہیں شاردہ جو ہے بڑا ہی قدیم تہذیب کا حامل ہے تو یہاں پہ ایک بہت ہی پرانی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے اس طرح جا رہے ہیں تو جیسے شاردہ کا بریج کراس کرتے ہیں ہارلی پانچ سے دس منٹ کے بعد چھوٹا سا ٹریک کرنے کے بعد آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اب تو یہ دیکھیں کتنا زبردہ انہوں نے پیچھے ٹریک بنا دیا ہوا ہے تو آرام سے آپ لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں جو پول پارک پانچ سے دس منٹ پیدر کا ٹریک کر کے آتی ہے یہ امارت کافی ولندی پر بنائی گئی ہے اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہیں شاردہ یونیورسٹی سرخوند کی پرانی وسیدہ امارت اب بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی بورٹ بھی لگا ہے جس پر پوری تاریخ لیتی ہے مشہور سیاہ البیرونی نے بھی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے سیاہ یہاں آ کر تصاویر بنا دے ہیں اور اس کھنڈر نمہ امارت کے اوپر چڑھتے ہیں اور لطف اندوز ہو دے ہیں شاردہ یونیورسٹی گھومنے کے بعد ایک اور مقام بھی ہے اس جگہ کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اسے کشنگاڈی کہا جاتا ہے جو پہاڑوں کے درمیان ایک گھار ہے جو دو ہزار پانچ کے جلزلہ میں بند ہو گئی تھی یہ بھی ہندومت کی مذہبی تاریخی گھار ہے یہاں کے لوکل لوگوں کے مطابق ہندووں کی اس مقدس گھار میں وہ اپنے مردے جھلایا کر دیتے ہیں اس گھار تک جانے کا راستہ اور وہ کمبل ویلوگ آپ لنک میں ڈسکرپشن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں شاردہ کا سیاحتی گاؤں اگر آپ نیلم کی زمینی خوبصورتی کے ساتھ ثقافت بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ شاردہ گاؤں کا ویزٹ بھی کر سکتے ہیں یہ نیچے دریا یہ ان کے گھر اور وہ یہاں پہ سامنے لوگ کرکٹ کھیر رہے ہیں اور اس کے بعد اوپر جو ہے وہ جیب جا رہی ہے دوسری طرف کیرنٹ شاردہ روڈ والی وے آپ پل پا رہا جائیں تو یہاں کے لوکل لوگوں کے گھر جو لکڑی سے بنے ہیں ان کے کھیت کھلیان یہاں کے لوکل بچے اور یہاں کی ثقافت کو آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل منفرد نظر آئے گی یہاں کی پور سکون زندگی سرسرس پہاڑوں میں گھروں سے نکلتا دھوہ بہتے جھرنے اور یہاں کی سادہ ترین زندگی کو دیکھ کر آپ یقیناً لطف اندوز ہوں گے یہاں کے لوگ کافی مہمان نواد ہیں اور آنے وعدے سے یہاں کو ویلکم کرتے ہیں شاردہ میں اب مختلف قسم کی ایکٹیوٹیز بھی کروائی جاتی ہیں جن میں جٹسکائی ووٹنگ اور رافٹنگ شامل ہیں شاردہ سے آگے کیل اور اڑنکیل کے خوبصورت ترین قوم وجود ہیں یہاں سے ان کا راستہ انیس کلومیٹر ہے سڑک بننے سے پہلے کیل جانے کے لیے ڈیڑھ سے دو گھنٹے نگا کرتے تھے اور یہ صرف جیپ ٹریک ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ فاصلہ بہت کم وقت میں تیہ ہو جاتا ہے اور عام گاڑی بھی یہاں جا سکتی ہے اگلے ویلاغ میں ہم آگے بھی جائیں گے اور یہاں سے آگے کے ایکسٹریم خوبصورت نظارے بھی آپ کو دکھائیں گے اب بات کر لیتے ہیں یہاں رہنے کی کون کون سے جگہیں ہیں اب تو یہاں بہت سے ہوتل بن گئے ہیں جب بھی نیلم ویلی لوگ آیا کرتے تھے تو شاردہ ہی ان کا آسری رہنے کا مقام ہوا کرتا تھا لوگ صبح کیل اڑنکیل دیکھ کر واپس شاردہ آ کر رہا کرتے تھے لیکن اب آگے بھی کافر ہوتل بن گئے ہیں اور شاردہ میں تو بہت سے ہوتلز کی آپشن مل جاتی ہیں نیلم سٹار ہوتل یہاں کا سب سے پرانا اور بڑا ہوتل ہے چلیئے اس ہوتل کا ریویو دیکھتے ہیں آج کا نیلم ویلی شاردہ کا ویلوگ دیکھنے کا شکر دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کیجئے ٹروٹر پاکستان